اسلام علیکم ناصرین رشتہ چند سال سے خصوصی طور پر بڑے شہروں میں شادی بیا اور دیگر مواقع پر لوگ جگہ کی کمی کے باعث کھڑے ہو کر کھانے اور پینے کو ترجیح دیتے ہیں کھڑے ہو کر کھانے اور پینے کی خطرات سے اگرچہ عمر سیدھا فراد نوجوان نسل کو آگاہ کرتے رہتے ہیں تاہم نئی نسل ان کی بات نہیں مانتی ناصرین آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں حالیت تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کھڑے ہو کر غذا کھانا نہ صرف صحت کے لیے خطرناک ہے بلکہ یہ عادت کچھ بڑی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتی ہے تحقیق جرنل جرنل آف کنزیومر ریسرچ میں شائعہ غذای ماہرین کی تازہ تحقیق کے مطابق کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے جہاں لوگ ذہنی استراب اور بے چینی کا شکار بنتے ہیں وہیں یہ عمل بڑی بیماریوں کا باعث بھی بن سکتا ہے ماہرین کا کہنا تھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے وقت انسانی جسم کے خون کا بہاؤ بے ترتیب رہتا ہے اس لیے ممکنہ طور پر کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے دل کو خون کو جسم کے کئی حصوں میں پہنچانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے ماہرین نے بتایا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے وقت دل کو خون کو جسم کے نیچلی یا اوپری حصوں تک پہنچانے میں مشکلات کے باعث یہ عمل دیت کی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے ماہرین نے کہا کہ کھڑے ہو کر کھانا سے انسان کا نظام حازمہ متاثر ہوتا ہے اور وہ انسان غزا کے ذائقے کو ٹھیک سے محسوس نہیں کر پاتا جبکہ بیٹھ کر آرام سے چھوٹے چھوٹے نیوالے لے کر کھانا کھانے سے انسان غزا کے ذائقے کا بھرپور لطف لیتا ہے اور ساتھ ہی یہ عمل غزا کو جلد حضم کرنے میں مدد فرام کرتا ہے ماہرین نے تجویز دی ہے کہ بیچینی گھبراہت بدحض میں اور خون کی روانی جیسے مسائل سے بچنے کے لیے بیٹھ کر آرام سے غزا کھانی چاہیے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ سٹریٹ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں